اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اختلاف پیدا کیا تو فسادی وہ ہوئے کہ جو اختلاف نہیں کر رہے تھے وہ ہوئے سیدھی بات ہے اختلاف وہاں سے شروع جنہوں نے یہ لایا ہے نئی باتیں اب یہ بھی قرآن نے نشان دی کی کہ فسادی ہے اب آئیے بخاری شریف میں ان کی تین نشانیاں بتائی اور میری پوری تقریر کا پس منظر ان تین نشانیوں کے گر چلیں گا یہ صحیح بخاری ہے دیکھیں مانیٹر پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اب بڑی خاص بات بتاؤں آپ چوک جائیں گے میں جو ایک چیز بتا رہا ہوں بخاری شریف کی جن نمبر ایک ہے صفحہ نمبر دس ہے اس کا باب علامت المنافق منافق کی علامتوں کا بیان امام بخاری نے باپ قائم کیا اور یہی حدیث امام مسلم نے بھی لکھا جن نمبر ایک کے اندر انہوں نے باپ کا نام قائم کیا امام مسلم نے بیان خسال المنافق منافق کی آدات و اتوار کا بیان منافق میں کیا آداتیں ہوتی ہیں بخاری کی حدیث بتیس ہے حدیث نمبر اور مسلم میں یہی حدیث حدیث نمبر ایک سو اکیس پر ہے مگر دونوں محدث کی خاص بات جب میں نے یہ پڑا تو اتنا چوک گیا اور میں نے کہا اللہ تعالی نے نبی کے صدقے میں عیمہ کو بھی کتنا علم اتا فرمایا تھا یہ نبی کے علم غیب پر اتراز کرتے ہیں مگر یہاں امام بخاری کو اللہ نے کتنی غیب کی خبریں بتائی وہ دیکھئے ذرا نبی کے صدقے میں امام بخاری نے باپ کا جو نمبر قائم کیا باپ نمبر چوبیس جا کے آپ بخاری میں دیکھ لیجئے ہو گیا اب اس سے دلچسپ بات چلو بھائی بخاری لکھنے والے الگ محدث مسلم لکھنے والے الگ محدث الگ الگ زمانوں میں لکھ رہی ہے مگر امام مسلم نے بھی جس باپ کا نمبر لائے وہ بھی چوبیس دونوں امام نے دونوں شاخین نے باپ نمبر چوبیس کی تحت لائے گویا ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی آنے والے زمانے میں منافق وہی ہوں گے جن کو چوبیس کہا جائیں گا آپ جا کے بخاری مسلم کھولیں جائیں تجربہ کریں میں کوئی ڈھکی چکی بات چٹکلہ نہیں سنا رہا ہوں جوگ نہیں سنا رہا ہوں بخاری کھولیں باپ نمبر چوبیس علامت المنافق مسلم کا کھولیں باپ نمبر چوبیس بیانیں خسال المنافق منافق کی عادت کا بیان امام بخاری نے پوری سند بیان کی حدثنا سلمان عبیر ربی تعالی حدثنا اسماعیل ابن جعفرین تعالی حدثنا نافع ابن مالک ابن ابی عامر ابو سحیل ان ابی ہے اس سند ہے انہوں نے ان سے سنا انہوں نے ان سے سنا وہ کہتے ہیں کہ ابو سحیل وہ اپنے والی سے روایت کرتے ہیں ان ابو حریرہ رضی اللہ تعالی اور وہ حضرت ابو حریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو حریرہ نے روایت کی انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں آیت المنافق منافقی سلاس اب وہ اگرہ کہتے ہیں کہ منافق میں تین خسلتیں ہوتی ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں اور مسلم میں ایک اضافہ ہے ایک لائن کا امام بخاری نے نہیں لکھا لیکن امام مسلم نے اپنی روایت میں ایک جملہ بڑھایا ہے اور وہ بھی ابو حرارہ سے ہی لکھا ہے چلیے وہ جب تک چال ہو رہا ہے میں حدیث پڑھ رہا ہوں امام مسلم نے اضافہ کیا اس میں کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں منافق میں تین چیزیں ہوتی ہیں تین خوبیاں ہوتی ہیں اور امام مسلم نے جو الفاظ زائد کہ وہ یہ ہے وَإِنْسَامَ وَصَلَّ وَزَامَ عَنَّهُ مُسْلِمْ کہتے ہیں کہ بظاہر وہ نماز پڑھیں گا روزہ رکھیں گا نماز پڑھیں گا اور اپنے غمان میں وہ یہ سمجھ رہا ہوں گا کہ میں مسلمان ہوں مگر حالہ کیوں مسلمان نہیں ہوں گا منافق ہوں گا جبکہ اس کا حال کیا ہوں گا روزہ رکھ رہا ہے مسلم کی الفاظ یہ ہے روزہ رکھ رہا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اپنے زوم میں یہ بھی ہے کہ صاحب میں مسلمان ہوں لیکن وہ ہرگز مسلمان نہیں ہوں گا اب تیس نشانیاں اللہ کے رسول کیا بیان کر رہے ہیں وہ سنیں آپ پہلی نشانی بیان کی سرکار نے اِزَا حَدَّسَا قَزَب جب بھی بات کریں گا منافق جھوڑ بولیں گا یاد رکھئے پہلی نشانی کیا ہے منافق کی جھوڑ بولیں گا دوسری نشانی وَعِزَا وَعَدَ اَخْلَف اور جب بھی وَعَدَ کریں گا وَعَدَ خِلافی کام کریں گا وَعَدَ کو پورا نہیں کریں گا تیسری وَعِزَا تمہیں نا خان اور جب اس کے بعد امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کریں گا کتنی نشانیاں بتائی اللہ کے رسول نے تین اب اس کو یاد رکھیں یہ میری تقریر میں آگے جگہ جگہ آئیں گی یہ چیز پہلی نشانی منافق کی جھوڑ بولیں گا جب بھی بات کریں گا تو کیا کریں گا جھوڑ بولیں گا دوسری نشانی جی وَعَدَ خِلافی کریں گا اور تیسری نشانی ماشاءاللہ بیونڈی کا مجمع بڑا زیلم ہے آئی ایسی حدیث کو امام بخاری اور مسلم کے علاوہ امام ترمیزی نے بھی اپنے جامعہ ترمیزی جل نمبر ایک حدیث نمبر 2631 پہ لکھا ہے امام نسائی نے سنن کے اندر حدیث نمبر 5021 اور مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جل دوسفت 357 پہ لکھا اب ایک حدیث دیکھیں